کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا ان کو ایک جس سیٹلمنٹ نہیں ہوتی سینئر صحافی عارف حمید بٹی کا کہنا ہے کہ مولانا فضل رحمان خامیشہ عمران خان کو اسرائیل اور یہودی ایجنٹ کہتے رہی لیکن متحدہ عرب امارات کے جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو ان کی موز سے ایک لفظ نہیں نکلا کیا یہ ہماری قیادت کریں گی؟ اسی پر معروف صحافی عمران خان کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور ذریعظم عمران خان کے بیان سے پریشان ہے عمران خان وہ واحد و ذریعظم ہے جنہوں نے اسرائیل پر کل کر بات کی اور صاف صاف کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے عمران خان اسرائیل کے معاملے پر جو بیان دیا کہ میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا اس پر تو پوری میڈلیسٹ پر لے دے ہو رہی ہے اسرائیل عمران خان کے بیان سے پریشان ہے اللہ تعالی ہماری پاکستان کی اور عزیراعظم عمران خان کی حفاظت پرمائے اس حوالے سے پاکستان کا دوست عرب ملک متحدہ عرب امارات اسرائیل کا تسلیم کر چکا ہے تو بات ہو رہی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کر سکتا پاکستان میں ایک ایسی سوج بھی پائی جاتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کر کے ہم نے کوئی بہت بڑی قیمت چکائی ہے عزیراعظم عمران خان کا اس پر موقف شروع دن سے واسع ہے کہ پاکستان کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حرونو رشید کا کہنا ہے کہ عرب ممالک تیزی سے اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات تیہ کر رہی ہے سلطی عرب نے تو صاف انکار کر دیا اگرچہ پاکستان بھی انکار کر چکا ہے لیکن میں چانتا ہوں کہ حکومت میں بھی کچھ لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حامی ہے لیکن عمران خان جانتی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس ویڈیو کی نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو دبائے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ مسنجر پر فیس بک پر اور واتس ایپ پر